چینل کے سپورٹ کے لیے پلیز اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری لیٹسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے ہیلو ایوریون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ کے رحم مکرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ آج فارغ ہیں تھوڑی سی میند کرنے کے لیے تیار ہیں تو چلیں میرے ساتھ آج میں بناتی ہوں چنے کی دال کا حلوہ اس کے لیے سب سے پہلے میں نے آدھا کلو چنے کی دال لیے دو کپ چنے کی دال اس کو پانی ڈال کے اچھے سے واش کر لیں گے واش کرنے کے بعد اس کو میں ڈائریکٹ کک کرنے کے لیے چڑھا رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو پہلے اوبرنائٹ بھگو کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں ڈائریکٹ اس کو بنا رہی ہوں دال کو ککر میں ڈال کے اس میں ایک لیٹر دودھ آٹ کر رہی ہوں ایک سے ڈیو لیٹر دودھ آپ آرام سے اس میں ڈال سکتے ہیں میں نے اپنے چینل پہ کاجو فیرینی اور رس ملائی کی ریسپی بھی ڈالی ہے میں نے دودھ آٹ کر کے اس کو کور کر کے کک کریں گے جب تک کہ یہ دال گل نہیں جاتی ہے میں اسے 20-25 منٹ کے لیے سلو فلیم پہ کک کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ دال گل گئی ہے اور اب اس میں دودھ بھی بچا ہوا ہے اب اسے میں کھلا ہی کھک کروں گی تب تک کہ یہ دودھ پورا خوشک نہیں ہو جاتی بیچ بیچ میں اس کو چلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے لگنی نہیں چاہیے یہ دیکھیں دودھ پورا خوشک ہو گیا لیکن ابھی بھی یہ تھوڑی سی گیلی ہے اس کو تھوڑا اور سکھا لیتے یہ دال ہماری بوائل ہو گئی اس دال کو گرائنڈر میں ڈال کے اس کو مہین سا پیس لیں گے پاوڈر فارم میں کر لیں گے جتنی مہین پیسے گی اتنا ہی اچھا ہوگا یہ دیکھیں یہ دال ہماری پیس گئی اب چلیں اس کے نیکس سٹپ پہ چلتے ہیں جو سب سے زیادہ مہنت والا سٹپ ہے سوری ایک چھوٹی سی کلپ میس ہو گئی میں نے اس پتیری میں پہلے تین ٹیبل سپون دیسی گھی آٹ کیا تھا اس کے بعد اس میں تھوڑے سی الائچی دانیں ڈال دیا تھے پھر یہ دال ڈالی ہے اور اب اس دال کو بھونیں گے اگر آپ اس کو بھوننے کیلئے نون اسٹک کا برتن لیں تو زیادہ بیٹر ہوگا اس میں مہنت کم پڑے گی اس کو اتنا بھوننا ہے کہ اس کا جتنا بھی پانی ہے وہ سب خوشک ہو کے ایک دم پاوڈر فارم میں ہو جائے یہ دیکھیں یہ دال کا کلر چینج ہونے لگا یہ بھوننے لگی ہے ڈرائی بھی ہونے لگی ہے پاوڈر فارم میں آنے لگی ہے یہ ہے بھوننے کے بعد چنے کی دال کا لکھ اب ہم اس کو پھر سے ایک بار گرائنڈ کریں گے تاکہ یہ ایک دم باریک سا پاوڈر ہو جائے یہ دیکھیں یہ بھوننے کے بعد گرائنڈ ہو کے ہماری دال یہ اس طرح سے پاوڈر فارم میں رڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں مطلب ہلوہ بنانا رڈی کرتے ہیں یہ ہلوہ بنانے کے لیے کچھ ڈرائی فروٹ لیے ہیں اس میں ڈیسیکیٹیڈ کوکونٹ ہے باریک کٹا ہوا کوکونٹ ہے تھوڑے سے پستے ہیں کٹے ہوئے تھوڑے سے بادام تھوڑا سا اکروٹ کشمیش ڈرائی فروٹ میں جو ڈرائی فروٹ ڈالنا چاہے وہ ڈال سکتے ہیں 200 گرام میں نے اس میں چینی لی ہے آپ 500 گرام تک چینی ڈال سکتے ہیں اور یہ 200 ایمیل دودھ ہے یہ بھی اسی میں جائے گا ڈیلی میں میں نے 3 ٹیبل سپون ڈیسی گھی ڈالا ہے اور اس میں یہ تھوڑے سے الائچی کے دانے یہ ڈالنے کے بعد اس میں میں یہ دودھ ڈال رہی ہوں دودھ کو تھوڑا بوائل کر لیں گے تھوڑا گرم ہو جائے گا تب اس میں جو چینی تھی وہ آٹ کر دیں گے چینی آٹ کر کے اس کو تھوڑی دیر کوک کریں گے بس ایک ہلکا ستار آ جائے گا تو ہماری چاشنی ریڈی ہو جائے گی آپ چاہیں تو اس میں فوڑ کلر آٹ کر سکتے میں یہ یلو والا فوڑ کلر آٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو زردے کا کلر بھی آٹ کر سکتے یا بداؤٹ کلر بھی بنا سکتے یہ دیکھیں یہ چاشنی ہماری پکنے لگی یہ چاشنی ریڈی ہو گئی اب اس میں ڈال کو آٹ کر دیں ڈال کو آٹ کر کے اس کو اچھے سے میکس کریں گے یہ یلو کلر کچھ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک سے کلر نہیں آ رہا تو میں نے اس میں تھوڑا سو آرینج کلر ڈال دیا زردے والا کلر اب اس میں ڈسیکیٹیڈ کوکوناٹ کٹی ہوئی ناریل اور یہ ڈرائی فوڈ جو کٹ کر کے رکھے تھے وہ بھی آٹ کر دیں گے اسے میکس کریں گے چلاتے جائیں گے تاکہ نیچے لگے نہیں ایک ٹیبل اسپون کیوڑا وارٹر آٹ کریں گے آپ اسے چلاتے رہیں گے یہ اس طرح سے گاڑی ہوتی جائے گی اور آپ کو خود احساس ہو جائے گا کہ یہ کب جمنے والی ہے اس کو تھوڑا سو اور چلا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اگدم اگدم ہی گاڑی ہو گئی اب ہم اس کو سیٹ کرتے ہیں اس کو سیٹ کرنے کے لیے میں نے ایک بڑی سینی میں گھی لگا لیا ہے آپ کسی بھی برتن میں اس کو جما سکتے ہیں یہ میں نے بڑی سی سینی میں گھی لگا لیا ہے اور گھی لگائیے گا تیل نہیں اس کے بعد اس کو اس کے اوپر ڈال دیں گے دیکھ رہے ہیں آپ کے کتنی تھک ہے اس کو اس پہ فیلا دیں گے ہاتھ میں آپ اپنے گھی لگا کے اس سے بھی اس کو فیلا سکتے ہیں بس یہ ہے کہ گرم ہے تھوڑا خیال لکھنا پڑے گا اب اس کو رولنگ پین سے تھوڑا سا رول کر دیں گے تاکہ یہ تھوڑے سی ڈرائی فروٹ ہم اوپر سے بھی ڈال کے اس کو گارنش کر دیتے ہیں ڈرائی فروٹ ڈال کے پھر سے ہم ایک بار اس کو بیلن سے پریس کر دیں گے تاکہ ڈرائی فروٹ اس میں اچھے سے چپک جائیں یہ ہمارا چنی کی ڈال کا حلوہ ریڈی ہو گیا اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہو جانے دیتے ہیں اس کے بااد پھر اس کے پیسز کٹ کریں گے دیکھیں یہ میں اس کے ڈائیمنڈ شیپ کے پیسز کٹ کر رہی ہوں میں اس کو تھوڑا سا چاندی کے برک پھر ڈرائی کر رہی ہوں یہ ہمارا چنی کی ڈال کا حلوہ ریڈی ہو گیا اب آپ اس کو ایک دم تھنڈا ہو جانے دیجئے اس کے پیسز نکالیے گا میں آپ کو اس کے پیسز بھی نکال کے دکھاؤں گی یہ میں اس کے پیسز نیکس ڈی مورننگ میں نکال رہی ہوں یہ رات میں میں جمع کے رکھا تھا یہ دیکھیں یہ کتنا ایزلی نکال آرہا ہے اور بہت ہی سوفٹ ہے کچھ یہ دیکھیں آپ یہ ہے اس کا لک یہ پیس یہ اس کی تھکنس اسی طرح سے سارے پیسز کو آرام سے نکال لیں گے یہ رہا ہمارے سٹائل کا چنے کی ڈال کا حلوہ آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا اور ہمیں فید بیٹ ضرور دیجئے گا کی آپ کو یہ کیسا لگا اگر میری یہ ریسیٹی آپ کو پسند آئی میری چنے کے ڈال کا حلوہ آپ کو پسند آئی تو اسے اور وں کے ساتھ شیئر کریے ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تالہ ہم سب کو ہر مصیبت ہر پریشانی ہر بیماری سے محفوظ رکھیں آمین سم آمین اللہ حافظ با 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 بیماری بیماری سویت